غزہ میں نسل خوشی پر مبنی خطرناک لڑائی جاری ہے فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی ہے وزیراعظم شہبان شریف کا اقوامی جنرل اسمبلی کے اجلاع سے خطاب کہا ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا علمیہ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں صرف مضمت کافی نہیں غزہ کے بچوں کا خون قابض فوج ہی نہیں ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جو اس ظلم پر خاموش ہیں پوریزی کو فوری روکنا ہوگا وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے دارل حکومت بیت المقدس ہو فلسطین کو اقوامی متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے وزیراعظم شہبان شریف نے اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کسی بھی بھارتی جاریت کا فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کر دیا کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی تمام حدے پار کر چکا دوہزار انیس میں یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر کشمیر کو ہڑپ کیا بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری نوجوان برہان وانی کی میراس پر عمل پیرا ہیں مسئلہ کشمیر کو اقوامی تحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسر گوہر خان نے کہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت واضح ہدایات تھی مگر الیکشن کمیشن نے اب تک عدارتی فیصلے پر عمل نہیں کیا الیکشن کمیشن نے آٹھ میٹنگز کی جو بدنیتی پر مبنی تھی سپریم کورٹ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو وضاحتی آرڈر جاری کر دے تاکہ الیکشن کمیشن مخصوص نشیسوہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے آئی ایم ایف قرص پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آگئے انیف سی ایوارڈ کی فارمیولے پر نظرسانی پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی کی قیمتوں میں ریلیف نہ دینا ذرعی شعبے پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ملانا آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل آئی ایم ایف پروگرام کے دوران زمنی گرانٹس جاری نہیں کی جائیں گی وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فائننس معاہدہ کیا جائے گا صوبائی حکومتوں کے اخراجات آئی ایم ایف خود مانیٹر کرے گا وفاقی حکومت کے دھانچے کو کم کیا جائے گا آئی ایم ایف موہدے کے چین نکات پر خیبے پخصوخہ حکومت کو تحفظات مشیر خزانہ مزمیل اسنم کے مطابق کابینہ نے تحفظات حکومت کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی ہے کے پی کابینہ نے آئی ایم ایف پیکش کی منظوری کو خوشائن کرا دیا آئی ایم ایف کی مانیجنگ ڈریکٹر کرسٹیلینا جارجیوانے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کھنڈے کے لیے مددکار ہے جامع ترقی کو فروغ دینے اور مہنگائی میں کمی کے لیے مدد ملے گی وزرعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہے لاہور، راولپندی، اسلام آباد اور فیضل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسیدھار بارش لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار حبس ختم، اسلام آباد میں بارش کے دوران توفان سے درخت اکھر گیا فیصل آباد میں موسیدھار بارش کے بعد مختلف سرکوں پر پانی جمعنے کا سیاب کا کام جاری سیالکورٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے چالیس سالہ شخص جانبھک ناروال میں آسمانی بجلی سے بچہ زخمی اسپتال منتقل آزاد کشمی کے علاقے زلہ باگ، فمبر اور سمانی میں بھی گرد چمک ساتھ بارش مالک انڈر گد و نواح میں بارش سے خونکی کے حساس میں اضافہ محکمہ موسمیات کی لاہور، فیصل آباد، فشاور، مانسہرہ، نوشہرہ سمیت پنجاب و خیب پخنوخہ کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گئی کراچی آرنٹس کانسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جیو اور کراچی آرنٹس کانسل کشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا دوسرا دن آج انگریزی تھیٹر پلے وائٹ ریبٹ، ریڈ ریبٹ پیش کیا جائے گا 35 روز جاری رہنے والے فیسٹیول میں ساڑھے چار سو سزائے فنکار پرفارم کریں گے گزرشتہ روز فیسٹیول کی ابتتاہی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی فنکاروں نے رقص اور موسیقی اور تھیٹر پلے سے شرکا کو محضوظ کی سپریم کورٹ نے این ستانوے فیصلہ بار پر نون لیگی امید بار کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی نزل ثانی دخواست خارج کر دی جسس امین الدین نے نون لیگی امید بار علی گوہر بلوش کی وکیل سے کہا کہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست وقت پر نہیں دی گئی تھی جسس نئیم اکفر افغان نے کہا کہ پہلے ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا تھا کہ اسے دوبارہ گنتی کی کوئی درخواست نہیں ملی تھی مگر سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے کے بعد آروں نے درخواست کی تصدیق شدہ نقل فراہم کر دی جس آروں نے لکھ کر دیا کہ درخواست نہیں آئی وہ اب درخواست کی تصدیق شدہ کاوپی کیسے دے رہا ہے یہ درخواست پہلے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہوتی تو ضرور جائزہ لیتے اب یہ تاثر مل سکتا ہے کہ آروں نوازے جانے پر اپنی پہلی بات سے مکر گیا ہے مزرعظم شہباز شریف نے لیفٹرینٹ جنرل محمد علی کو سیکٹری دفاع مقرر کر دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق نئے سیکٹری دفاع کی دائمناتی دو سال اور تین ماہ کے لیے کی گئی ہے تحریک انصاف نے راولپنڈی میں جلسے کے لیے لاہور ہائی پورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر دخواست واپس لے دی دخواست پر سمات آج ہونا تھی بانی پی ٹی آئی نے راولپنڈی جلسے کے لیے دائر دخواست واپس لینے کی ہدایت کی تھی پی ٹی آئی کے وقلہ کا آئینی عدالت کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج راہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ اور لطیف خوصہ کی بھی شرکت وقلہ کا کہنا تھا کہ پورام احتجاج آئینی اور قانونی حق ہے ملک میں آئینی عدالتیں پہلے ہی موجود ہیں مزید نہیں بننے دیں گے انصاف لائرز پورم کی جانب سے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے سامنے بھی علامتی احتجاج کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ موسی نقی سے امریکہ کی بیرو آف انٹرنیشنل نارکوٹس سین لاؤ انفورسمنٹ افیرز کے وفقی ملاقات موسی نقی کا ایف آئے کو آئینیل کے تاون سے ایف پی آئی کے طرز پر متحرک بنانی کی خواہش کا اظہار کہا پاکستان میں جرائن کی سرکوبی کے لیے یہ منصوبہ اہم سنگی میل ہوگا پولس اور پیرا ملٹری فورسز کے استعداد کار بڑھانے میں آئینیل تاون کر رہا ہے نیشنل پولس اکیڈمی کی تنظیم میں نو ضروری ہے تاکہ اسے عالمی میار کی اکیڈمی بنایا جا سکے امریکی وفق دہشتگردی کے حالیہ واقعات میں قیمت انسانی جانوں کے سیاہ پر اظہار افسوس امریکی نائٹ سفیر نے کہا کہ آئینیل کا پاکستان سے تاون مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی دہشتگردی کے خلاف ایک سوال نشان ہے دیر اسمائل خان سے لے کے سواد تک دہشتگردی ہو رہی ہے اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے خواب خرگوش کی نیس ہو رہی ہے ان کو صرف اس سے ہے کہ ہم نے کام پر دھرنا دینا ہے کام پر ہم نے جلسہ کرنا ہے کام پر ہم نے ناچ گانا کرنا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈہ نہیں ہے دیرہ اسمائل خان سے سواد تک دہشتگردی ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے صوبائی حکومت کی اس حوالے سے مجرمانہ خاموشی سوالیا نشان ہے گورنر قیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت پر شدید تنقید پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں وزرعالہ اپنے ظلے میں عم قائم نہیں کر سکے انہیں صرف اس سے غرض ہے کہ دھرنا کہاں دینا ہے جلسہ کہاں کرنا ہے کوئی ایجنڈا نہیں کوئی پلان نہیں ہے گورنر کے بی کے فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ بی آر ٹی میں کرپشن پر ریپورٹ آگئی صوبائی حکومت اس پر کیا جواب دی گورنر صوبے میں امن و امان سے متعلق بیان بازی کے وجہے وفاق کو سمجھائیں کراس بورڈر دہشتگردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے مشیر اطلاع خیب پختونخواہ بیرسر محمد علی صیف کا گورنر فیصل کریم کنڈی کے بیان پر عدی عمل کہا گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چوگلی کرنے والے نالائک بچے بنے ہوئے ہیں گورنر وزیراعظم کو خط لے کر ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلائیں صوبے کے بقای اجات کے بارے میں آگاہ کریں وفاق کو کہیں کہ خیب پختونخواہ کے ساتھ سو تیلوں جیسا سلوک نہ رکھیں شمالی وزرستان کے علاقے رسمت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں آٹھ دہشتگرد مارے گئے مقامی ذرائع کے مطابق حلاق دہشتگردوں میں افغان خارجی دہشتگرد جلال ولد نعمت اللہ بھی شامل حلاق دہشتگرد جلال سے افغان شناخ کی کارڈ برامت ہوا دوسرے حلاق خارجی سیفاللہ ولد دین فراز کا تعلق فتنہ الخوارج کے گل بہادر گروپ سے ہے خارجی سیفاللہ سے برامت ہونے والا افغان عبوری حکومت کا جاری کرتا اسلحہ رکھنے کا اجازت نامہ ظاہر کرتا ہے کہ سیفاللہ ولد دین فراز کو افغانستان میں ہتھیار سمیت مکمل آزادی حاصل تھی سیٹی تھانہ سوابی میں ہونے والے دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی تھانے کے اندر اچھانک آکے شولے دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ شب ہوئے دھماکے سے دو افراد جانبھاک اور پندرہ پولس اہلکاروں سمیت 33 افراد زخمی ہوئے ڈی پیو سوابی کے مطابق سٹور میں شورٹ سرکٹ سے بارودی مواد میں دھماکا ہوا انکوائری کے لیے دی آئی جی حکومتوں اور نمائندوں کی جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی وزیریعالہ سن مراد علی شاہ نے شاہ فیصل انٹرچینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اشتاث کے دوران کہا وہ اگلے ماہ ملیر ایکسپریس وے اور رنگی کاؤزوے تاقایدہ بات کا ارتطاع کریں گے چھے رویا ملیر ایکسپریس وے ایم نائن موٹر وے اور نیشنل ہائیوے سے منسلک ہوگی منصوبے میں چھے انٹرچینج تین پول ایک انڈرپاس شامل ہے پانچ کانٹے بھی لگائے جائیں گے انجاب کی سینے وزیر مری مورن سیب سے تھائی یونین کے وفد کی ملاقات شرمپ فارمنگ کی فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق مری مورن سیب نے کہا کہ شرمپ فارمنگ سے ایک ارب ڈالر زر مبادلہ کمانے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے حکومت سندھ کی انصداد منشیات مہم جاری ہے انصداد منشیات سے متعلق سینئر وزیر شرجیل میمن کی زرے صدارت اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی پراہمی میں انلویس تیرہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اجلاس میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز کے لیے محکمہ صحت سے مدد لینے کا فیصلہ تحریک انصاف کے رانوہ شبلی فراس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جتنے کیسز بنے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے القادر یونیورسی اور توشہ خانہ کیس بے بنیاد ہیں باقی کیسز میں رہائی مل چکی ہے بوشہ بی بی کو فکر اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو تکلیف پہنچائے جائے شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ ایسی حکومت جس نے صرف سولہ نشیت سے جیتی وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتی یہ صرف آرٹیکل تریسٹ ایک کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یمن کے حوفیوں کا تلویت پر بیلسٹک میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کہاں اسرائی علاقے ہسکلان پر بھی ڈرون حملہ کیا غزہ اور لبنان پر حملے رکھنے تک اسرائل کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھنے کا اعلان یمن سے میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہونے پر سائرن بج اٹھے لوگ پناخ کے لیے شلٹرز میں بھاگے اسرائل کا یمنی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ حزباللہ کے بھی جدید میزائلوں سے اسرائیلی شہر ہیفا اور دیگر علاقوں پر حملے اسرائیل نے فضائی دفاعی نظام سے بیشتر میزائل مار گرائے لبنانی علاقوں پر سب سے جاری اسرائیلی حملوں میں پچھس افراد شہید شام لبنان سرحد پر اسرائیلی حملے میں پانچ شامی فوجی شہید ہو گئے پانچ روز میں شہدہ کی تعداد سات سو بیس سے زیادہ ہو گئی اسرائیلی وزرعظم نیتنیاہو کا کینہ ہے کہ لبنان جنگ بندی تجاویز پر باتچیت جاری رکھیں گے اسرائیلی فوج کے غزہ میں جنگی جرائم جاری دھماکہ کے اس مواد لگا کر مسجد کو شہید کرنے کی فوٹیج سامنے آئے سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بینل اقوامی اتحاد کا اعلان نیو یورک میں وزرعہ کے ایک اشلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہسادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی مشتری کا کوششوں کا نتیجہ ہے اپنا دفاع کرنے سے لاکھوں شہریوں کے قفل کا جواز نہیں بنتا جنرل اسمبلی اسلانس میں آج اسرائیلی وزرعظم کے خطاب سے قبل نیو یورک میں بڑے مظاہرے غزہ غزہ اور فری فلسطین کے نارے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا متعدد مظاہرین گرفتا کیٹیگری فور کا طاقت پر سمندرے طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا تیز ہوائیں بگولوں کے باعث حادثات میں دو افراد ہلاک تقریبا نو لاکھ گھر بشکی سے محروم ہو گئے فلوریڈا جورجیا ایرباما کیرولائن اور ورجینیا میں ہنگامی حالت نافذ اور وزرعظم شہبان شریف کے بعد اسٹرائیلی وزرعظم نتنیاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیلئے آئے نتنیاہو کے آتے ہی پاکستانی وفت احتجاجن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ووک آؤٹ کر کے چلا گیا